مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے اتنے ورسوں میں کچھ کام ہوا ہے اگر کام ہوا ہوتا ادیوگپتی چاہید آج انویسمنٹ کرنے کے لئے بڑے پیمانے پہ ادیوگپتی ویپاری آتے یہ مغل میوزیم نام بدلنے سے آپ گئی بھی تھے نام بدلنے سے کوئی نام بدلنے سے کوئی وکاس نہیں ہو جاتا ہے آپ سوچئے بھارت کا ایک آرکیٹیکٹ اور ایک سمیں پر یوروپ کا سب سے بڑا آرکیٹیکٹ اس کا یہ پروجیکٹ تھا آپ ایک طرف تو یوروپ میں انویسمنٹ مانگنے جا رہے ہیں وہیں یوروپ کا ہی وہاں تو بیسٹ آرکیٹیکٹ اس سمیں کا وہ یہ ڈیزائن کیا تھا آپ کا مغل میوزیم آپ اس کو بھگا دیئے بجٹ نہیں دیئے ایک طرف دیوگپتیوں کو بجٹ نہ دیکھ کر کے اور ایک طرف وہ دیوگپتیوں کو لینے جا رہے ہیں سواگت کرنے جا رہے ہیں تو یہ بات بی جے پی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جس سرکار نے بجٹ میں انسینٹیو نہ دیا ہو کوئی انڈسٹریل پالیسی نہ ہو مان لیجے آگرہ ہے آگرہ میں کوئی ادیوگپتی کام کرنا چاہتا ہے تو کیا انسینٹیو دے رہا ہو یہیں پر دو ہزار ایکڑ کی زمین ایک سنستہ کو دی گئی تھی جس سے کہ یہاں پر دو ہزار ایکڑ میں ڈیولومنٹ ہو جاتا یہیں سے بغل میں یمنا پار انٹرنیشنل یورپورٹ کے لیے جگہ کھنیت ہو گئی تھی تو یہ سرکار نہ کیونک کسان کو دھوگا دے رہی ہے نوجوان کو دھکا دے رہی ہے یہ اب پڑے لکھے ٹائی لگائے والے اور سوٹ پہننے والے ادیوگپتیوں کو بھی دھوگا دینے جا رہی ہے تو ان سے پوچھئے کہ یہ پروجیٹ کس نے دیا تھا اور آپ تو جاگرک اور پتکار سمجھدار لوگ ہیں آپ تو فائل کوئی کاغش کو جانتے ہوں گے یہیں اے ڈی اے ہے یہیں ڈی ایم ہیں یہیں کمیشنر ہیں آپ ان سے پوچھئے آگرہ کو آگرکہ کس نے دی تھی کس نے اس پروجیٹ کو آگے سینکشن کرایا تھا کس نے سب سے پہلے بجٹ دیا تھا کس نے یہ پوری لائنوں کا الائنمنٹ تیک کیا تھا سب بی جے پی کا کہنا ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24